ہمارے YPL کے چیف ارگنائزر شیر زبان صاحب ہمارے سامنے موجود ہے یہ 3FC ٹیم کو بھی لیڈ کر رہے ہیں اس میں ابھی کھیلنا ہے ابھی تھوڑی تر پہلے ان کا میچ چل رہا تھا تو اس میچ میں کیا ہوا آگے ان کی ٹیم کہاں تک جائے گی اور پھر YPL کے بارے میں YPL کے سفر کے بارے میں کہ YPL کب سے سٹارٹ کیا ابھی کامیابی سے اس سٹیج پر پہنچانے میں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئی اس سب سے پہلے آپ نے مجھ سے انوایٹ کیا آپ نے اس ویڈو لنک کے ذریعے آپ نے اس میسیج کو دنیا کو دیکھانے کے لیے سب سے پہلے آپ مجھ سے کچھ 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 کر رہے ہیں ٹیم کے حوالے سے اور میچ کے حوالے سے آپ نے مجھ سے کچھ 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 کر رہے ہیں ہماری جو ٹیم ہے خیم بھی ہم اس کو نام سے پکار دے اور خیئی FC بھی ہے تو یہ ہم لوگ کے لیک میچ کھیل رہے تھے اور گانگ انرڈیٹک کے لیے لڑکے تھے اس میں ایکسپیرینس نہیں تھا اس ویسے ہم لوگ کے خیر ایونٹ سے تو باہر ہو گئے لیکن اس وقت ہم بھی یہ تمام دس ٹیمیں جو کھیل رہی ہیں سارے ہمارے ٹیم کے ٹیم کا حصہ ہے اور اس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں لیکن انڈیویجوالی جو جس ٹیم سے میں کھیل رہا تھا وہ باہر ہو گئی لیک مچ سے آگے نکلنے میں کامیاب وہ ٹیم نہیں ہو سکی اس میں ایکسپیرینس لیٹکے نہیں تھے جس کے وجہ سے میں ابھی میچ کے باہر آیا ہوں اور ہم لیک مچ میں باہر ہو گیا سمی فائنک کے لئے فائنک کر سکے گئے خیر جس کا مجھ افسوس بھی نہیں ہے لیکن جو ٹیمیں جو کھیل رہے ہیں جو ایونٹ ہے یہ پورا ہم خود اس کو ارگنائز کر رہے ہیں تو مجھے ایک بھی ٹیم آگے جاتی ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے ہم اس کو ارگنائز کر رہے ہیں سمتے بھی ٹیمیں ہیں تھانکیو تو یہ وائی فیل کا جہے کب سے آپ نے سٹرٹ کیا تھا تھانکیو ورہات بھائی وائی فیل یاسین پریمیر لیک یہ دو ہزار سولہ کو ہم نے اس کا سٹارٹ لیا تھا ایک ون ڈے ٹوڈامنٹ تھا اس کے بعد ہم نے اسپیشلی اس کو لیک کا نام دیا گیا اور لیک میچ کرواتے ہیں یہ ایک تیسیل ہے یاسین بیس پہ تیسیل لیور پہ ہم نے ریجن منایا ہے پانچ ریجن اور ہر ریجن سے دو ٹیمیں کھیلتی ہے جس طرح ہم کرکٹ میں ایشنر سیریز ہے جہاں اسٹریلیا یا انگلین میں کھیلا جاتا ہے انگلین اور سریلیا کے بیچ میں سال میں ایک دفعہ وہ ایونٹ کرواتے ہیں اور بڑے شوق سے وہ دوڑوں ٹیمیں کھیلتی ہے اس میں ون ڈے بھی اس میں ہوتے ہیں اور انٹس کرکٹ بھی ہوتے ہیں اور اس سے لوگ سیکھتے ہیں اور ان کے کرکٹر آگے اچھے کرکٹر بن کے پورے دنیا میں اپنے علاقے یا مل کی نمائندی کرتا ہے اس طرح ہم نے بھی یاسین کی نمائندی کے لیے یہ پریمیر لیگ کا آغاز کیا ہے اور جب ہم نے اس سے لیگ کا آغاز کیا تو اس وقت سمجھو کہ ایک ایسی ڈی تھی سپورٹس کی تو آج سیزن آٹ چل رہا ہے تو وہیں ایسی ڈی آج آٹی کلاس تک پہنچ چکی ہے اور ماشاءاللہ آپ کے سامنے یہ جو کھیل رہے ہیں ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے اور ایک پلیٹ فارم کی شکریہ تھیار کر چکی ہے اور اس وقت جو ہے پورے گلگیت بلستان بلکہ پورے ناردن کی چترال لیول کے لڑکے ہم نے گسٹ پلیئر کھلایا ہے دو دو ہر ٹیم نے دو دو گسٹ پلیئر پورے گلگیت بلستان سے دو گسٹ پلیئر کھیلتے ہیں اور تمام جو ہے نا شائقین اس وقت بھی گلگیت بلستان کی شائقین دیکھنے آتے ہیں سال میں ایک دفعہ یہ ایونٹ ہوتا ہے بڑا سرسکر خیز ایونٹ ہوتا ہے یہ جو ایونٹ ہو جو ہم کرواتے ہیں اپنے تحت آپ جو ہے سپورٹ جو ہمیں کہیں سے سپورٹ نہیں ملتی ہے ہم خود سے اپنے علاقے کے جو بڑے یہاں پر لوگ ہیں جو ہنسپ سلیری والے ہیں وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کی تاہوان کی وجہ سے ہم اس ہیلڈی ایکٹیویٹی کو کرانے میں کامیاب ہوتا ہے تو ہم اپنے یوت کو ایک ہیلڈی ایونٹ کیوئے کیا اور ایک اچھے پوزیٹیو کام کرنے کی طرف انگیج کرنے کے لئے ہم نے ایک پلٹ فارم بنایا ہے یہ نہ صرف کھیل بلکہ ہمارے پورے کلچر کو یہاں پرزنٹ کرتا ہے تو پورے دنیا کو ہم دیکھاتے ہیں ہم ڈسپلن والے لوگ ہیں ہم تیزیب والے لوگ ہیں ہم اس کھیل کے ذریعے ہم اپنے علاقے کی آواز کوئی انٹرنیشن ساتھ کے پہنچا سکتے ہیں یہ سارے اس کو منیش کرنے کے لئے زاہرے فنڈز کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو سب سے جو اہم چیز ہے وہ فنڈ ہے اس کے علاوہ آپ کی ارگنائزنگ ٹیم ہے آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے آپ کی ٹیم ہے وہ ہے تو پہلے آپ مجھے ٹیم کے بارے میں بتائیں کہ ٹیم کس بیس کس بیس پہ جو ہے آپ کی ٹیم ہے وہ یہاں آپ کے ساتھ اس میں ایونٹ کے ڈے کام کر رہے ہیں رہت بھائی شکریہ آپ کو ہی پتا ہے کئی بار ہم آپ کے پاس بھی آئے ہیں یہ تاؤن کے لئے تو ہمارے علاقے کے کچھ لوگ یہاں پہ سٹل ہے کراچی میں وہ سفورٹ کرتے ہیں اور ہمارے ارگنائزر ہے ہم نے جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہم پانچ ہمارے ہم نے یاسی کو پانچ ریجیٹ میں تقسل کیا ہے اور ہر ریجن سے ہم نے دو دو اچھے مڈے سلیری والے لوگ ہیں اور رزتدار لوگ ہیں ہر ایک چیرمن ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جیسے علاقے کے نمبردار ہوتے ہیں اس طرح کہ ہم نے ہر ریجن سے دو دو یا تین دن لوگوں کو لیا ہے اور وہ اپنے علاقے کو پرزن کرتے ہیں وائی پیل منیجمنٹ میں اور وائی پیل میں اس طرح ہر ریجن سے دیتی چارچ بندے ہیں تو پوری ہماری کم بنی رہی ہے چودہ یا پندرہ لوگ ہیں وہ اس کو ارگنائز کر رہے ہیں اور یہاں ہمیں فائننس یا فائننشل سپورٹ کی زورت ہوگی ہے تو ہم آپ اس کو پورا کر دیتے ہیں اچھے آپ کوئی سپانسرشپ کمپنیز کی طرف سے جیسے پیپسی کمپنی وہ جیسے سپورٹ ہم نے ابھی تک کوئی اپروچ نہیں کیا ہے البتہ یہاں کچھ جیسا جامر سورنٹ ہے اور اس طرح جیدی کمپیٹر والے ہیں کچھ کمپنیاں ہیں وہ خود ہمیں بینر دیتے ہیں ان کا بینر لگتا ہے یہاں پہ وہ یہاں آتے ہیں کچھ نہ کچھ ہمیں وہ سپورٹ کرتے ہیں اور ان کی تعاون سے ہم ہر سالانہ بیس پہ وہ ہمیں اشتیار دیتے ہیں اور ہمارا ساتھ ان کا تعاون رہتا ہے تو باقی ہے کہ ہمیں یہاں پہ جو ممان آتے ہیں وہ اس ایون کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد ہمیں کچھ نہ کچھ یہاں دیکھے چلے جاتے ہیں جس کوئی سے ہم کامیاب ہو جاتے ہیں اور انہی کی بدولت آج ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں ہم اسپیشلی مان کی کہیں جاتے نہیں ہیں لیکن لوگ پود آتے ہیں یہاں پہ اور ہمیں دیکھیں چلے جاتے ہیں آپ نے کبھی اپروچ کیا سین گورنمنٹ کو کہ وہ جہے آپ کو کسی طریقے سے فسیلٹیٹ کرے یا گراؤن کے حوالے سے یا فنڈن کے حوالے سے کسی بھی طریقے سے سہولیات کے حوالے سے کبھی اپروچ کیا ہیں سر بلگل ہم نے کئی بار اپروچ کیا لیکن یہ کہ سین گورنمنٹ یا اسپورٹ دپارٹمنٹ ہے وہ خیر ہمیں ملے ہی نہیں پہلے کورونا تھا کورونا میں ہم نے اپروچ کیا تھا اس کے بعد بینڈ بھی تھا کھیلوں پہ گیدرنگ پہ تو اب ہم چار آگے جا کے ہم انشاءاللہ گورنمنٹ سے بھی سپورٹ لیں گے کیونکہ یہ ایک انٹرنیشنل ایک ایونٹ بن چکا ہے یہ خالی یاسین لیول پر تک نہیں رہا یہ اس وقت پورا دنیا اس کو دیکھ رہے یہ سوشل میڈیا پہ پورا پاکستان لیول پہ یہ سوشل میڈیا پہ اور پرین میڈیا پہ ہر میڈیا پہ یہ دیکھایا جا رہا ہے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں تمام میڈیا والی یہاں موجود ہے تو اس کو سکروائز کر رہے ہیں لائیو یہ دیکھاتے ہیں ہم پہلے دنیا کو تو ہم سپورٹ کرنا چاہیے میک ایک رویٹ سے بھی اور اسپیشلی ہماری سپورٹ جو وہ ہے دپارٹمنٹ ہے ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس طرح کے پرگرام ہوتے ہیں ان کو سپورٹ لیا کرو ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے فوٹبال فیڈریشن جو ہے وہ بلکل کہیں پہ نظر نہیں آرہا ہے جب سے بل لگا ہے اس پہ اس کے بعد سے کھیلوں کے میدان غیران ہو چکے تھے لیکن اب لوگ آپ کی بہتت آپ کہتے ہیں کھیلوں کو دوبرا سجانے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو سین گورنمنٹ نہیں بلکہ پورا فیڈل گورنمنٹ سے بھی میں ریکوست کرتا ہوں اگر ان کے کوئی نمائن دے سل رہے ہیں میری آواز کو سپورٹس کو جس طرح کرکٹ کو وہ انٹرلیشن سطح پہ آپ کی ٹیم کو لے جا کے فائننس کرتے ہیں اس طرح اگر فوٹبال کو بھی کرے تو اس وقت ہمارے یہاں جو یود ہیں وہ کبھی برے اور غلط کاموں میں شکار نہیں ہوں گے غلط کاموں کے طرف نہیں جائیں گے ہمیشہ پوزیٹیو کام کریں گے اور ایک سہتمند معاشرے کی تگمیل اچھا اس معاملے میں گلگت پر تسان گورنمنٹ بھی آپ کی مدد کر سکتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں نا یہاں پہ سالانہ جو کلچر شوز ملافت کراتے ہیں وہ جی بی گورنمنٹ کے طرح سے ملک کے باہر بھی کراتے ہیں دبائی میں بھی کراتے ہیں آپ کو یہ نوٹس میں ہوگا تو وہ ساری فنڈنگ جی بی گورنمنٹ کر دیا یہ بھی ایک بہت بڑا ایونٹ ہے تو یہاں میں اس قسم کی ایکٹیوٹیز کے لیے جی بی گورنمنٹ کیوں سب پور نہ کرے یہ بیلکل یہ ہے مجھے بھی پتا ہے جی بی گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہے البتہ ظاہری بات ہے ایک بیجلیٹیو اسمبلی ہے وہاں ایک سپورٹس منسٹر بھی ہے وہاں ڈپارٹمنٹ بھی ہے ظاہر بات ہے سپورٹس کے لیے فنڈ تو انہوں نے الوکیٹ کیا ہوگا لیکن ہمیں نہیں ملایا آج تک وہ البتہ اپنے کلچرل کے حوالے سے وہ کر رہے ہوں گے لیکن اسپورٹس پہ میں نے نہیں سنایا کہ گورنمنٹ نے کسی میدان کو بنایا ہو یا کسی فوتوال گرون بنایا ہو یا کوئی فوتوال کے لیے کوئی بڑا ایمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے سچ گیا ہو لیکن مجھے میری اوپر 45 ہے لیکن میں نے نہیں سنایا کہ گورنمنٹ نے کسی سپورٹس کے میدان میں کسی کو آگے لائیا ہو البتہ لوگ بھوت آپ نے مدد آپ کے تحت وہ ادھر ادھر کھیلتے ہوئے انٹرنیشن سطح پہ جا کے نمائندی کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص کوئی وہ ہے ہی نہیں جزام نہیں ہے ٹھیک ہے شہرزمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تو انشاءاللہ اب ہم جو ہے اس میچ کے ٹونابک کے فائنل میں جو ہے دیکھیں گے فائنل کا تقریب ہمیشہ جو ہے شاندار تقریب ہوتی ہے بہت دبودست تقریب ہوتی ہے یہاں گراؤن جو ہے تماشاین سے پر جاتا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو ہم اپنے ناظرین کو بھی دکھائیں گے یہاں گراؤن سے یہاں کی رونک دکھائیں گے تو تب تک کے لیے خدا ہے جو رہا میں بہت شکریہ